ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیلی فرضی کال سینٹر میں ملازمت کا وعدہ کر کے ٹھگی کرنے والے گیارہ افراد ہوئے گرفتار نومبر مہنے میں پینتیس لاکھ لوگ ہوئے بے روزگار راہل نے کہا یہی ہے مودی حکومت برطانیہ سے ہندوستان آنیورالی فلائٹس پر لگی عبوئی پابندی جاری رہنے کا امکان ہردیب سنگھ پوری کا بیان سارن میں خنقار بدماش گرفتار ہوا ممبیہ کورٹ نے عمر قید کی سزا پائے مجرم کی سزا محس آٹھ سال کر دی بی جی پی لیڈران مجھ پر مہراشتہ حکومت گرانے کے لئے دباؤ بنا رہے دھائی لاکھ روپے اور دستوں لے سونے کی چوری جینیو تلوہ تحریک پر بنی ملیالم فلم کو سنسر بورڈ نے روک دیا کرنا کی نئے اسٹرین سے خوفزدہ جاپا نے اٹھایا بڑا قدم غیر ملکیوں کے داخلے پر پابندی شمالی عراق میں ترک فضائے کی کاروائی آٹھ دہشت گرد ہوئے حلاق شام شمالی شاہ علاقے میں عزیز میں دو بم حملوں میں دو شہری حلاق پابندیاں ترکی کو پسے قدمی پر مجبور نہیں کر سکتی چاوہ شولوں کا بیان ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین اگرامی میں انسار عزیز ندوی اس وقت دن بھر کی اہمترین خبریں لے کر آپ لوگوں کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں جس میں اہمترین خبروں پر تفسرہ ہوا ہے جناہب آپ نے نہیں دیکھا جائیں دیکھیں دوسروں تو پھیلانے کی کوشش کریں لنک کو شیئر کریں ادارے کی مضبوطی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے ناظرین اگرامی آئیے سب سے پہلے یہ بات کرتے ہیں گجرات کی گجرات کے راجکورٹ میں تین بھائی بہنوں کے خود کو تقریباً دس سالوں تک کمرے میں بند رکھنے کا دل دہلا دینے معاملہ سامنے آیا ہے ایک غیر سرکاری تنظیم ینجیو نے تینوں کو ان کے والد کے مدد سے بچایا ہے تینوں کے عمر تیس سے بیالیس سال کے درمیان بتایا گیا ہے بے گھروں کی فلاح و بہبود کے لئے کام کرنے والی غیر سرکاری تنظیم ساتھی سیوہ گروپ کے افسر جالپا پٹیل نے بتایا کہ جب اتوار شام کو ان کی تنظیم کے عراقین نے کمرے کا دروازہ توڑا تو انہوں نے پایا کہ اس میں بالکل بھی روشن نہیں تھی اور اس میں سے باسی کھانے اور انسانی غلازت کی بدوہ آ رہی تھی اس کمرے میں چاروں جانب اخبارات بکھرے پڑے تھے پٹیل نے کہا کہ بھائیوں امریش اور بھاویش ان کی تین بہن میگنا نے تقریباً دس سال پہلے خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا ان کے والد نے یہ جانکاری دی انہوں نے کہا کہ تینوں کے حالت انتہائی خریب تھی کہ بال اور داڑی کسی بھیگ مانگنے والے کی طرح بڑے ہوئے تھے وہ اتنے کمزور تھے کہ کھڑے بھی نہیں ہو پا رہے تھے پٹیل کی مطابق تینوں کے والد نے بتایا کہ تقریباً دس سال پہلے ماہ کا انتقال ہونے کے بعد سے وہ اس طرح کے حالت میں رہ رہے تھے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہو سکتا ہے ان کے حالت وہی ہو یعنی ذہنی طور پر بیمار ہو جو ان کے والد بتا رہے ہیں لیکن انہیں علاج کی فوری اشت ضرورت ہے ینجیو کے عراقی نے تینوں کو باہر نکالا انہیں صاف سترا کیا اور ان کے بال کاٹے اور داڑی بنائی ناظرین اگرامی قومی راجدانی دیلی میں پولیس نے ایک فرضی کال سینٹر کا پردہ فاش کیا ہے جہاں مایاناز کمپنیوں میں ملازمت فرام کرنے کا وعدہ کر کے لوگوں سے تھگی کی جا رہی تھی دیلی پولیس نے معلومات منگل کے روز فرام کی کوویڈ نائنٹین کے دوری ملازمت کے بہران ملزمان نے بہترین ملازمت اور تنقہ دلانے کے نام پر متعدد لوگوں کے ساتھ دھوکہ کیا تھا ناظرین اگرامی ہندوستان میں بڑھتی بے روزگاری مہنگائی اور ذریع قوانین کے خلاف سڑکوں پر بیٹے کسانوں کی ایشیوز کو لے کر کانگریس کے سابق ساز راول گاندی لگاتار موڈی حکومت پر حملہ آور ہیں آج ایک بار پھر راول گاندی نے بڑھ رہی بے روزگاری سے متعلق موڈی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں لکھا ہے کہ نوجوان پر بے روزگاری کی مار عوام پر مہنگائی کا تیچار کسان پر متروں یعنی والے قانون کا وار یہی ہے موڈی سرکار ناظرین شہری ہوابازی کے وزیر حردیب سنگھ پوری نے منگل کی روز کہا کہ برطانیہ سے آنے والی پروازوں پر پابندی 31 دسمبر کے بعد بھی جارے رہنے کا امکان ہے برطانیہ میں کوویڈ نائنٹین کے نئے اسٹرین کی تیزی سے پھیلنے چانکاری کے بعد حکومت نے برطانیہ سے آنے والی پروازوں پر 22 دسمبر کو آدھی راست اندوستان میں اترنے والی پابندی آئیت کر دی تھی اور یہ بھی پابندی 31 دسمبر کے آدھی راستے کے لئے آئیت کی گئی تھی اس میں مزید توسی کا اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے ناظرین اگرامی بیہار میں سارنزلے کے مشرک تھانہ علاقے سے پولیس نے خونقار بدماش کو اسلیا اور دیسی شراب کے ساتھ گرفتار کر لیا ہے پولیس ذرائع نے منگل کو یہاں بتایا کہ سوہمار کی دیر رات پولیس غیر قانونی شراب اس منگلوں کے خلاف ہرپور جان گاؤں میں مہم چلا رہی تھی اسے درہاں ہرپور جان گاؤں باشندہ بدماش ناظرین ممبائی ہائی کورٹ نے اپنے ایک حکم میں قتلی کے ایک مجرم کو سیشن عدالت کے جانب سے دی گئی عمرقیت کے سزا میں تخفیف کرتے اسے آٹھ برسوں کی سزا مہجزلے تبدیل کر دی کیونکہ مجرم نے قتلی کے واردات کے بعد خود ہی جا کر پولیس کو مطلع کیا تھا اور خود اس پردگی کی تھی اطلاعات کے مطابق مہاراشترہ کے پونہ شہر میں مقیم ایک شخص جس نے اپنے دوست کا صرف اس وجہ سے گلہ گھونڈ کر قتل کر دیا تھا کیونکہ اس کے ساتھ گفتگو نہیں کرنا چاہتا تھا اس تغازے کے مطابق 28 اکتوبر 2013 کو راجز سندھے نام تبدیل کر دیا گیا ہے نام ایک تاجر اپنے ایک دوست کے ہمراہ بیئر پی رہا تھا اور اسی وقت ان کا ایک اور دوست وہاں پہنچا اس نے سندھے سے تمبا کو طلب کی تام اس نے اسے دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اس کے ساتھ کسی بھی قسم کی گفتگو کرنے کو تیار نہیں ہے لہٰذا وہ اس کو تمبا کو بھی نہیں دے سکتا اس بات سے دلبرداشتہ ہو کر ملزم نے مقتول کو جبرہ انہ کے گوشے میں لے جا کر اس کا گلہ گھونڈ دیا تھا ناظرین ایک سنسنی خیز انکشاف میں شیوسینہ کے ممبر پارلیمنٹ سنجے راوت نے پیر کے روز دعویٰ کیا کہ گوشتہ ایک سال سے بھارتی اجنتہ پارٹی کے کچھ سینئر قائدین بلواستہ طور پر انہیں وزیرالہ ادھو تھاکنے کی سربراہی والی مہاراشتہ کی ریاستی مہاوکہ ساگاڑی حکومت گرانے کے لئے مجبور کر رہے ہیں سنجر آوت کا کہنا ہے کہ کچھ سینئر قائدین مجھ سے متسلسل ملاقات کر رہے ہیں اور مجھے اس بات پر راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ یم بھی یہ کی حمایت جاری نہ رکھیں کیونکہ انہیں انہوں سے گرانے کی تمام تیاری کر رکھی ہے یہاں تک انہوں نے مجھے ین سی پی اور شویسینہ کے باعث ممبران اسمبلی کی ایک فہرست بھی دکائی رو بتایا کہ ناراکین پر مقدمات چلائے جائیں گے انہیں گرفتار کیا جائے گا اور انہیں حکومت چھوڑنے پر مجبور کیا جائے گا ناظرین نگرامی راجستان میں شہر کے ادھائیپور کے پرتاب نگر تھانہ علاقے میں نامعلوم چور ایک مکان سے دھائی لاکھ روپے کی نقدی اور تقریباً دس طولہ سونے کے زیور چورا کر فرار ہو گئے ہیں پولیس کی مطابق سندرواز کے نریندر اوچدیا کمبے کے ساتھ ایک رشتے دار کے مطبط آزد کے لئے درولی گیا ہوا تھا اسی دوران گوشتہ رات بدماشوں نے مکان کو اپنا نشانہ بناتے وہاں سے دھائی لاکھ روپے اور تقریباً دس طولہ سونے کے دیورات چوری کر کے فرار ہو گئے ہیں ناظرین گرامی سینٹرل فلم سرٹیفیکیشن بورڈ سی بی ایف سی کے کیرل کی ریجنل ملیالم فلم ورطمانم کو ہری جھنٹی دینے سے انکار کر دیا ہے اس فلم کا ڈائریکشن معروف فلمسا صدار شوا نے کیا ہے اور ایوارڈ یافتہ اداکارہ پاروتی تروتو نے اس میں مرکزی رول نبھایا ہے اس فلم کے کہانی کیرل کے خاتون کرد گھپتی ہے جو تحریک آزادی کے ایک انقلابی پر تحقیق کام کے لئے اپنی آبائی ریاست سے جی انیو جاتی ہے اور اس پوری اس کی تصویر کشی اس میں کی گئی ہے لیکن محسوس کیا جا رہا ہے کہ سینٹرل فلم سرٹیفیکشن بورڈ پر اس وقت بی جے پی کا سایا پڑ چکا ہے ناظرین جاپا نے کورنا وائرس کوویڈ نائنٹین وابا کے نئے شٹینڈ کے پیشے نظر احتیاطی اقدام کے تحت غیر ملکیوں شہروں کی ملک میں داخلے پر پابندی لگا دی ہے وزیراعظم ایشیہیڑے سگا نے پیر کو نامانگاروں سے کہا یہ احتیاطی اقدامات ملک کے شہروں کی زندگی کی حفاظت کیلئے اٹھائے گئے ہیں ناظرین شمالی عراق میں علیہد کی پسند تنظیم پی کے کے آٹھ دہشتگرد ایک فضائی کاروائی میں مارے گئے ہیں ترک وزاد دفاع کے مطابع شمالی عراق کے علاقے آواشین باسیان میں ترک فضائیہ نے گش کے دوران پی کے کے آٹھ دہشتگردوں کو مار گرایا ناظرین اگرامی شمالی شام میں اس بے اختلاف کے کنٹرول میں ہونے والے عزیز علاقے میں دو بم حملوں میں دو شہری لقمیں آجل بن گئے ہیں ترکی کے شہر کیلس کی مقالف جانب واقع عزیز تحصیل میں کلسب ایک دکان کے سامنے چھوڑے گئے پیکٹ میں موجود بم دھماکے سے پھٹ گیا اس دوران کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تو گرد نوح کو نقصان پہنچا علاقے میں دوسرا دہشتگرد حملہ ایک وین میں نصب بم کے ساتھ کیا گیا جسے دو شہری جانب واقع ہو گئے ہیں ناظرین گرامی ترکی کے وزیر خالجہ مولود چاوشولو نے کہا ہے کہ بات سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ پابندیاں ترکی کو پسے قدمی پر مجبور نہیں کر سکتی چاوشولو ترکی روس کامبائن اسٹریٹیجک پلاننگ گروپ کے آٹھویں اجلاس میں شرکت کیلئے روس کے دورے پر ہیں یہاں اپنی مصرفیات کے دوران انہوں نے اپنی روسی ہم منصب کے سرگے لاروف کے ساتھ مناقضہ مشتری کا پریس کانفرنس سے خطاب کیا خطاب میں انہوں نے صاف طور پر کہا کہ روس سے اس فور ہنڈرڈ فضائی دفاعی نظام خریدنے کی وجہ سے امریکہ کی طرف سے ترکی کے لیے کاشٹا پابندیوں کے فیصلے کا جائزہ لیا ہے ناظرین گرامی یہ تھی کچھ اہمترین خبریں جو آپ لوگ کے سامنے رکھ دی گئیں مجھے آپ پر اجازت دیں انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہو السلام علیکم احمد اللہ وبرکاتہ